اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں علی انوار جعفری آج پھر آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں اپنا یہ پروگرام سوالوں کا سفر لے کر آج بھی ہم نے دعوت سخن دی ہے آلی جناب مولانا پیام حیدر رزی صاحب کو قبلہ سلام علیکم ورحمت اللہ خیر وبرکاتہ چونکہ آج کا دن وفات بی بی خدیجہ بنت خویلت کی نزبت رکھتا ہے اور آج کے دن ان کی وفات ہوئی تو آج ہمارا انوان بھی بی بی خدیجہ ہی رہیں گی یقینا بی بی کی ذات وہ ذات ہے وہ آلہ ترین ذات ہے کہ جو آج کے دور میں اور ہر دور میں تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں اور رول موڈل ہیں یا میں آپ کے اور عالم دین کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے بس بی بی کی شان میں کسی شاعر کے چار مشرے پیش کرنا چاہوں گا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا شرط ہے اس کے لیے مادر زہرہ ہونا دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو یہ الگ بات ہے آسان نہیں ایسا ہونا تیسری شرط نواسے بھی ہو حسنین مثال اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آج کے مہمان ہیں آلی جناب پیام صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا قبلہ کہ آپ حضرت بی بی خدیجہ کی سوانہ حیات کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ آج کے لوگ ان کی زندگی سے آشنا ہو سکے ناظرین کرام جناب خدیجہ کی شخصیت ایک ایسی نمائی شخصیت ہے کہ تاریخ کے اوراق آپ کی فضیلت میں اگر دیکھے جائیں تو بہت سے مصنف اور بہت سے معلق نے آپ کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اور آپ کی ذات کے لیے تاریخ میں ایک جملہ کہنا ہی کافی ہوگا کہ آپ نے ہر طرح سے اسلام کو پھیلانے میں اور اسلام کو آگے بڑھانے میں پیغمبر اگرام اسلام کے جو نصرت فرمائی ہے آپ واقعا وہ ایک ایسی زہمت و مشقت ہے جس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اور ایسے فقرات اور ایسے جملات بھی پیغمبر اگرام اسلام سے آپ کے بارے میں ملتے ہیں کہ جس میں آپ نے جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں اور ان کے اہمیت کو بتایا ہے کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے اسلام کے پھیلانے میں یہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ حدیث رسول اگرام اسلام سے منصوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دین یعنی اسلام کا قیام بھی نہیں ہوا اور استقامت بھی نہیں کیا اسلام نے مگر دو چیزوں کے ذریعے پہلی چیز ہے وہ جناب خدیجہ کی سروت اور دوسری چیز مولا کائنات کی شمشیر اور تلوار تو دین کا قیام بھی قیام میں بھی جناب خدیجہ کی سروت کا استعمال ہوا اور آپ کی دولت کام آئی اور دین میں جب استقامت کی ضرورت پڑی یعنی دونوں حصے جو ایک مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مدد نظر ہوتے ہیں کہ انسان ایک چیز کی بنیاد کو پہلے ڈالتا ہے اور پھر جب بنیاد ڈالنے کے بعد جو رکاوٹیں اور جو موانے اور جو مشکلات پیش آتی ہیں ان دونوں میں جناب خدیجہ کی مال کا استعمال ہوا ہے اس طریقے سے اسلام ہم تک آگے بڑھا ہے اور اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو وفات ہوئی ہے جو آپ کی تاریخ وفات دس رمضان مشہور ہے آپ کی وفات کے بعد پیغمبر اگرام اسلام کافی محضون رہتے تھے محضون رہتے تھے غمغین رہتے تھے اور بعض زوجات نے آپ سے پوچھا بھی کہ آپ کیوں اتنا مغمون ہیں کیوں اتنا محضون ہیں وہ تو یعنی شاید تنز میں کہا ہو اور معلوم ہے کہ کن لوگوں نے کہا ہوگا تاریخ میں موجود ہے تنز میں کہا ہو کہ ایک ضعیف عورت ایک ضعیف خاتون جس کی عمر زیادہ تھی اس کے انتقال پر اس کی رہلت پر آپ کیوں غم نہیں ہیں تو اللہ نے جوان بھی زوجات عطا کیے تو روایت ملتا ہے کہ پیغمبر اگرام اسلام بہت ناراض ہوئے انہوں نے اپنے ہاتھ کی پوچھ پر ہاتھ سے مارا جسے ہوتا ہے افسوس ظاہر کیا اور کہا کہ یہ کیسی بات کر رہی ہیں اور یہ کیا بات تم شہر ہے کہہ رہے ہو جناب خدیجہ کے بارے میں بلکہ خدیجہ وہ ہے کہ مشکل ترین وقت میں میری نسرت کرنے والی تھی مشکل ترین وقت لیکن انسان کے جب شہرت پر ہو عزت پر ہو جب سب لوگ ساتھ دے رہے ہوں تو ساتھ دینا کوئی ہنر نہیں لیکن جب سب پشت کر لیں سب تی ٹھیک کر کے چلے جائیں اور تنہا ہو جائیں انسان اس وقت کون آپ کی مدد کر رہا ہے یہ بہت مہم ہوتا ہے اس لئے یاد رکھا جاتا ہے کہتے ہیں بھئی مشکل وقت میں جب کوئی ہمارا سارا نہیں تھا تو وہ سارا بنی تو جناب خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم ہی فرمانا چاہ رہے ہیں کہ خدیجہ نے اس وقت میری پشت پناہی کی جس وقت میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اور آپ دیکھیں کہ کتنی مشکلات جناب خدیجہ نے تحمل کیا کہ اہل مکہ نے چھوڑ دیا تھا خواتین مکہ جب شہزادی فاطمہ زہرہ کی ولادت کا وقت آیا تو خواتین مکہ کو جب بلائے گیا تو آپ دیکھیں ایک خاتون کے لئے سب سے مشکل وقت کب ہوتا ہے آپ کو تصور کریں وقت میں اور اس مشکل وقت میں ہر کوئی بھی خاتون ہو حاضر ہو جاتی ہے کہ آئے گی نسرت کرے گی مدد کرے گی لیکن اتنا ماحول مکہ کا خراب کیا جا چکا تھا پیغمبر اور جانب خدیجہ کے خلاف کیونکہ انہوں نے اسلام کو زائر کیا دعوت اسلام دیا تھا کہ کوئی خاتون مدد کے لئے نہیں جب کوئی خاتون مدد کے لئے نہیں آئے تو جسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اس کا اللہ مددگار ہوتا ہے تو اللہ نے بہشتی خواتین کو بھیجا نسرت بھی 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 کے لئے آئیں اور انہوں نے مدد کیا تو کہنے کا مقصد ہے کہ جناب خدیجہ کا اسلام کو آگے بڑھانے میں اور اسلام کو تقویت بخشنے میں اور اسلام کو اگر مضبوطی ملی ہے تو ایک رول جناب خدیجہ کا تھا یعنی انہوں نے جو بھی سروت حاصل کی تھی وہ سب کے سب پیغمبر پر نسان کر دی کچھ سروت آپ کی ہجرت تک خرچ ہوئی اور کچھ باقی جو بچی تھی وہ ہجرت کے بعد کیونکہ اب ایک شہر چھوڑ کے بہت سے لوگ جا رہے ہیں مدینے آ رہے ہیں تو وہاں تو نہ ان کے پاس گھر ہے نہ کوئی اور چیز ہے نہ کھیتی باڑی ہے نہ جائداد ہے کچھ نہیں اس عالم میں بھی جناب خدیجہ کا مال ان کے سروت کام آئی تو ہر طرح کی نسرت اسلام کے لئے اور اسلام کے دفاع کے لئے جناب خدیجہ کی نسرت شامل لہی اور سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون جو تھی وہ جناب خدیجہ تھی تو یہ سب بہت اہم نقاط ہیں ایک شخص کی زندگی کے کہ وہ دین جو تنہا تھا جو اکیلہ تھا وہ پیغمبر جو یتیم تھے اکیلے تھے خود شادی کرنا جناب پیغمبر سے آپ دیکھیں کہ کون محلدار عورت ایسی عورت جس کے پاس سروت ہو اور اقتدار ہو عزت ہو سب کچھ ہو یہ کہ یتیم سے کون شادی کرتا ہے لیکن یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے یہ آپ کے ایمان اور آپ کی پاکیزگی اور آپ کا ایمان جو ہے وہ بھی مشہور تھا کہ عرب میں ایک پاک دامن اور سخی سخاوت کرنے والی غریبوں کی مدد کرنے والی اس طرح کی خاتون جناب خدیجہ مشہور تھی ناظرین ہم نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طرح وضاحت کے ساتھ شبی بی خدیجہ کے بارے میں ہمیں تمام تر مسائل بتائے ہم یہ دیکھیں ان کی بات سے ایک جز بھی نکلا کہ صرف اور صرف اسلام پہ ہی شہزادی کا احسان نہیں ہے اسلام کی یقیناً اسلام کے لیے آپ ایک ستون بن کے آپ کی مال و سروت آپ کے جو آپ کے اقتدار تھا اور جو دولت تھی وہ اسلام کے لیے ایک منبہ اور پلر بن کے کھڑی ہوئی جس پہ اوپر اسلام قائم کرا گیا اور صرف اسلام کے اوپر شہزادی کا احسان نہیں بلکہ اس وقت کے تو پھر ان کی جو بیسک نیسیسیتیز تھیں جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کرنے کے لیے بھی وہی مال و دولت کام آئی جو بی بی خدیجہ کے پاس تھی تو یقیناً اب اگر کسی نے وفا نہیں کری تو اس نے شہزادی خدیجہ سے بھی غداری کری اور اس مال غنیمت سے بھی اس نے مال کا حق ادا نہیں کرا اب میں چاہوں گا قبلہ کہ آپ اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ رسول خدا نے کیا اقوال ارشاد فرمائے شہزادی بی بی خدیجہ کے بارے میں جناب خدیجہ کے بارے میں ایک تو وہی حدیث کیا آپ کی سروت اور آپ کی جو دولت تھی وہ دین کے حمایت میں کام آئی اور بھی جو روایات ملتی ہیں کہ جناب خدیجہ بہترین میرے لئے مددگار تھی اور یعنی خود اسلام کو بڑھانے میں اور بہترین وہ خاتون تھی جو ہمارے لئے مددگار ثابت ہوئی اور آپ دیکھیں کہ جس سال جناب خدیجہ کی وفات ہوئی ہے سندس یعنی سندس مبعث کا دسندس تھا تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جناب ابی طالب کی بھی وفات اسی سال واقع ہوئی ہے تو اس سال کا نام پیغمبر اگرام اسلام نے سال عام الحزن رکھوا دیا جو حزن کا سال ہے کیونکہ دو اہم رکن جو اسلام کو آگے بڑھانے میں اور مقصد بیشت کو آگے بڑھانے میں پیغمبر اگرام اسلام کے مددگار تھے ایک رسول اگرام اسلام کے چچا جناب ابی طالب اور ایک جناب خدیجہ یہ دونوں رکن اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اس کا سخت غم رسول اگرام اسلام کو تھا اس لئے کہ اس سال کا ہم نام سال عام الحزن رکھیں تو انہی فقرات کے ساتھ آئیے ہم رخ کرتے ہیں جناب خدیجہ کے قبر متحر کی طرف اور سلام دیتے ہیں کہ السلام علیکہ یا السلام علیکہ یا خدیجہ السلام علیکہ یا امہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ